لوگ ایک وقت پہ آکے چھوڑ دیتے ہیں اب وہ اتنا تیرنے کے بعد جب اس کو خود شہور آتا اور وہ خود کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے نہیں ہو پاتا وہ کنسٹری نہیں جائے پاتا چھوڑ دیتا اس کو تو اب اس کو ہم کس طرح کہیں بھی سٹارٹ کیوں کیا تھا اسٹارٹ بھی لوگوں کے کہنے پہ آیا تھا اس کا اپنے ڈیسیزن نہیں تھا اس پہ کیا کہیں گے نہیں دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم دنیا میں لوگوں کو احسان کے درجے تک انت عبداللہ کا انہ کا ترہو فَإِن لَمْ تَقُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ یہاں تک پہنچنے کے لئے ترہیب اور ترہیب نہ دلیں تو یہ دنیا سکتا ہے ہم جو زندہ ہے اور جو بھاگ رہا ہے اور جو چل رہا ہے من ہوا سائے یا من ہوا قائے یا من ہوا قائے ہم سب کو ہی یہ درست دیں گے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے انتہاں اور بھی ہیں یہ دونی خدم ہوگا وہ آئے اور نہ آئے وہ فیصلہ اس کا اپنا ہے کیونکہ روحانی خودکشی کر کے وہاں پر بیٹھ کے اپنے نفس کی اس تقلیل کو قبول کر لینا نفس کی تخفیف کو قبول کر لینا اپنے پوٹینشل کی تظلیل کو قبول کر لینا اس تنقید کی تحقیر قبول کر لینا یہ اگر ہر فرد کرنا شروع کر دے گا تو قوموں کے مقابلے میں تو پوری قوم پورا نظریہ پورا ایسٹی ختم ہو جائے گا تو لوگوں کو پشت تو کرنا پڑے گا آنے کے لیے دوسرا سفر میں جو اس نے اس سفر میں مستقل مزاجی اگر اس وجہ سے جو ہم کہنا شروع کیوں کیا تھا جب دو قدم ہی بڑا ہوگا تو اس نے اسی وقت اس کے آگے بہت دنیا کھل گئی ہو پہلے قدم کے اوپر ہی طوفان میں قدم رکھنے سے پہلے انسان کا علم چیلنج ہوئی آتا ہے صحیح پہلے قدم پہ پہلے قدم کے اوپر انسان کی پوری تربیت چیلنج ہوئی آتا ہے نظریہ چیلنج ہوئی آتا ہے عقیدہ چیلنج ہوئی آتا ہے تفکر چیلنج ہوئی آتا ہے مشاہدات چیلنج ہو جاتے ہیں پہلے قدم پر ہی پہلے قدم پر ہی اس کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ واقعی بہت ہی غلط زندگی گزار رہا تھا پہلے قدم پر ہی اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے اتنے سال ضائع کر دی ہے اگرچہ یہ تو چلتی تھیں تجھے اونچا اڑھانے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تقوے میں دین میں علم میں شعور میں محنت میں جنگوں میں سلطنتیں بنانے کے اندر پہلے قدم پر ہی اسے احساس ہو جاتا ہے احساس تو بیٹھے بٹھائے بھی ہو رہا ہوتا ہے جب سب جا رہے ہوتے ہیں لیکن پہلے قدم پر ہی اس کے علم کو شروع کر دینا چاہیے تھا وہ کا تو تلزز بھی تو تھا اس رشتے میں لذت نہیں ملی اس کو کیا کہ لذتیں ملی ہیں اسے اس رشتے فیصلہ کر کے میدان میں آنے کی لذت کیا ہے نمبر ایک ازادی نمبر دو ایک نیا وطن ایک نیا تغیر ایک نیا تنم جو نفس کو چاہیے newness which we call something new نمبر تین نئے دوست نمبر چار وہاں بیٹھے پہ تو دشمن بھی پرانے باس ہی پاپڑ بن چکے نئے دشمن نئے دوست نئے رنگ نئے اسباک نئے ایکزیبیٹ نئے کیسٹڈی تو نفس کو ایک جگہ جھٹکا لگ رہا ہے کمفرٹ زون سے نکلنے کا نفس کو ایک جگہ ایک فریش ٹیک مل رہا ہے ایک فریش پیس مل رہا ہے ریفریشمنٹ کا تجربات تغیرات newness boredom utilization سے بھائیڈ نکلیا both the tables دونوں ہی چیزیں ٹیبل کے پر شٹیک کریں تو اگر اس کا 6 سمیشٹر کے بعد ڈیل مر گیا ہے تو 6 سمیشٹر جس طرح سے اس نے اس دور سے جب شروع کیا تھا لوگوں نے کہت تکیر بھی تو آیا تھا اپنا ہے کیوں نہیں صحیح اب سوال یہ آئے گا یہاں سے کتنی دیر تک اپنانا ہوتا ہے کہ اپنایت کو ایک نئی opportunity مل جاتی ہے یہ ہے سوال سوال یہ نہیں ہے کہ وہ چھٹے سمیشٹر میں اگر چھوڑ رہا ہے تو آپ نے دوست کو میں نے کہا ہے نا میں جب تو آیا تھا تو 6 سمیشٹر نہیں 6 قدم پہ تجھے پتہ چل گیا ہوگا صحیح کیا بلائیں اس میں کیا ہے کیا ہے what is the game all about اس کے میڈیمز اور فارمیٹس بدلتے رہیں گے اس کے معاملات ہر سٹیج پہ بلائیں بدلتی رہیں گی حالات بدلتے رہیں گے اچھائیاں بھی بدلتی رہیں گے the good and the bad will also evolve in every station you are going to cross لیکن سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ تو یہ چھے قدم پہ رکھنا چاہیے تھا نا چھے سمیشٹر کا عشق کرنے کے باد تُو کہہ رہا ہے یار کاش میں آتا ہی نہیں یہ نہیں کبول کیا جائے